اسلام علیکم میں ہوں نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انس وی لاغز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بھیل کا بٹن لازمی دعائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست کو کرونا وائرس ہو گیا تھا جس کی شک کی بنا پہ ہم تقریباً پندرہ بندوں کا ٹیسٹ ہوا اور شکر الحمدللہ ہماری ٹیسٹ کی ریپورٹ سب کی نیگیٹیو آگئی ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے لیکن میں آپ لوگوں سے کچھ ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرونا کے مریض کو ملنے سے آپ کو وائرس لگتا ہے جس طرح کہ یہ ابھی میڈیا میں اور جس طرح کوف و خیراز پلایا جا رہا ہے اس سے اتنے دور باتیں کرونا کے مریض سے اللہ معاف کرے کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کیا وہ کھا ہی نہ جائے کسی کو تو جو ہمارے دوست ہیں جن کو کرونا ہوا تھا تو ان کے ساتھ ہم ہمارے ساتھ انہوں نے ڈیوٹی کی تو اس دوران ہم نے اٹھے بیٹھے گھٹھے ہیں اور بلکہ ہمارے ایک نیازی بھائی جو ڈیٹر ہیں ہمارے تو وہ ان سے گلے بھی ملے ہیں میں تو گلے نہیں ملا تھا لیکن میں کافی ہاتھ تک قریب رہا ہوں لیکن وہ گلے ملے اور ان کو آدھ ساتھ ملایا ہے اور سب کچھ اور میں نے جو ان کی میڈیسن وہ لائے تھے شاپر میں وہ میں نے شاپر اٹھایا اور ساری میڈیسن ان کی چیک کی ہیں زہری بہادہ شاپر کو ان کے ہاتھ لگے ہوئے تھے اور پھر نیازی بھائی نے چائے بنا کے سب کو دی تو وہ چائے کا کپ جو انہوں نے جس چائے کے کپ پہ بھی تو وہ کپ دوبارہ نیازی بھائی نے بھی یوز کیا اور سب نے دو دن یوز ہوتا رہے ہیں وہ کپ تو کیونکہ ہم اس طرح کوئی خاص ثابت وہاں پہ تھا نہیں تو کیونکہ یہ کینٹین بانتی تو بیسی کھنگال کے جس طرح یا باز اکاتی ہوتا ہے کہ کسی کا کپ خالی ہوا تو اسی میں دوبارہ چائے پی لی تو اس طرح ہمیں کوئی اتنا وہ سینسیٹیو نہیں کیا کہ بہی بڑا مسئلہ ہے اس کو تو ہمارا دوست تھا کیونکہ ہمیں تو اس طرح نفرت کی نظر سے تو تھوڑی دیکھنا تھا تو ہم گٹھے بیٹھے تھے شوگر ملے میں جس طرح چلتا رہا ہے تو وہ تو اللہ نے بس اس کو اس بیماری میں ڈال دیا لیکن یہ میرا جو تجربہ رہا ہے سارے لوگوں کی کالے آنے شروع ہوگی اور ہمارے ملے والے اتنے دور باگ گئے گھر سے کسی کو مل دی رہے تھے کہ بتا نہیں یہ مجھے کرونا ہو گیا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی شک کی بنا پر ٹیس کیا جا رہا ہے تو نہیں ہے نہیں 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 وہ بڑا مسئلہ ہے یہ وہ اور جس طرح کرونا کے مریض کو اتنا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا مریض اگر کرونا سے مرے گا یا نہیں مرے گا اس کو ٹینشن سے ضرور مات جائے گا جو لوگ اسے دیتے ہیں اور جس طرح یہ میڈیا ٹینشن دے رہا ہے تو لہٰذا یہ میرے خیال سے یہ ملنے ملانے سے اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی ہیں وہ ان کے سبزی کی دکان ہے وہ ڈیلی منڈی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ بندے پہ بندہ ہوتا ہے کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح کیا سوشل ڈیسٹرس نہیں ہے تو کوئی مریض وہاں پہ بھی نہیں ہے لہٰذا ہم نے اپنا ایکسپرینس آپ سے شیئر کر دیا کہ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ یہ جس کو لگنا ہے لگے گا کیونکہ جس بھائی کو ہوا ہم نے اس سے بھی پوچھا کہ آپ بھی سیاسے بندے سے ملے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہتا ہے نہیں ایسا تو میں کسی سے نہیں ملا بلکہ وہ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے ڈیوٹی پہ تو یہ جس کو اللہ چاہے گا اس ہی کو ہوگا جس کو نہیں چاہے گا اس کو نہیں ہوگا ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح باغنا چاہیے بلکہ جو کرونا کا مریضہ اس کی حضرت افضائی کریں اور اسے بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جس نزلہ زکام اس طرح کی بیماری ہے اس سے بوڑے زیادہ ایفیکٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ بوڑوں کے اندر اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جوان بندے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا باقی جسے اللہ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے جسے نہیں رکھنا نہیں رکھنا یہ چاہے یہ کرونا کیا ہے اور کسی کو ہارڈ ڈٹیک ہو رہے ہیں کسی کو کیا مسئلے ہو رہے ہیں تو لہٰذا میرے حساب سے یہ پوری کوئی سازش ہے میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا ڈاکٹرز کیا جانتے ہیں سائنسدان کیا جانتے ہیں لیکن یہ کوئی سازش ہے اور یہ بقاعدہ اس کو عوام کے اندر خوف و حیراز پھیلایا جا رہا ہے تاکہ عوام بالنکل ایک دوسرے سے بھاگ جائے اور بعد میں مجھے لگتا ہے کوئی ویکسین تیار کر گئے پھر وہ سب اس کے پیچھے پار جائیں گے تو ان کی کاروار ایک جم جائے گا تو لہٰذا کرونا کے مریض سے نفرت نہ کیجئے اس کے حصول افضائی کیجئے اور اس کے ساتھ برپور تعاون کریں اور اس کے بتائیں کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہیں اور میرے حساب سے یہ کرونا اس طرح نہیں لگ رہا یہ کوئی اور اللہ کی طرف سے ہی ہے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے شکریہ آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعائیں کی بہت سارے لوگوں نے فون پہ میسج پہ فیس بک پہ میسج کیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا تو ہمارے دوست کے لئے بھی دعا کریں ابھی تو ٹھیک ہے الحمدللہ بات ہوئی تھی میری لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے بلکل نجات عطا فرمائے آمین اللہ حافظ